اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیو اور ہیجنک اسلام علیکم آداب میں ہوں فرحاد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈین ہسٹری آج بائیس جنوری ہے آئے جانتے ہیں آج سونے والے اہم واقعات کی تفصیل بائیس جنوری پندرہ سو سترہ یعنی ففٹین سیونٹین کو ہی سلطنت عثمانیہ مصر اور شام پر حکمرانی کرنے والی مملوک ریاست کے ترمیان جنگ ریدوانی کی شروعات ہوئی تھی جنگ میں شکل سے دو چار مملوکی سلطان نے پیچھے ہٹتے ہوئے جنگ جاری رکھی لیکن سلطان یاوز سلطان سلیم نے چار فروری کو دارالحکومت قائرہ میں داقل ہو کر اسے اپنی ریاست میں شامل کر دیا اس فتح کے نتیجے میں مملوکی ریاست اپنے انجام کو پہنچی اور مصر یعنی ایجپٹ خلافت عثمانیہ یعنی اٹومان ایمپائر میں شامل ہو گیا ہندوستان اور پاکستان کے پانچویں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا آج ہی کے دن یعنی 22 جنوری 1666 یعنی 1666 میں انتقال ہو گیا تھا شاہ جہاں کے والد مغل شہنشاہ جہانگیر تھے شاہ جہاں کی والدہ شہزادی مانمتی تھی جو تاج بیوی بلقیس مکانی بیگم کے لقب سے مشہور تھی کئی مورقی نے شہزادی مانمتی کا نام جگت گوسائی بھی لکھا ہے اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد مختلف شہزادے شہنشاہی کا دعویٰ لے کر اٹھے مگر شاہ جہاں اپنی زور و صلاحیت کے بنا پر تخت نشین ہوئے وہ عظیم کنسٹرکشن ایکسپرٹ بھی تھے اور ان کے دور میں تعمیر کیے گئے امارتوں کی مثال آج بھی نہیں ملتے شاہ جہاں کا بنایا ہوا تاج محل نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ان کے فن تعمیر کی مثال ہے شاہ جہاں تیس سالوں تک تخت نشین رہے اور پھر انہیں انہی کے بیٹے شہنشاہ اور انگذیب نے معذول کرتے ہوئے نظر بند کر دیا شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخرتین آگرہ کے قلعے میں گزارے اس دوران ان کے فیض و کرم کا دروازہ کھلا رہا ضرورت مند ہمیشہ ان تک پہنچ کر ان کے احسان سے فیض یاب ہوتے رہے وہ دن و رات کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض و سنت نماز یادہ کرنے کلام اللہ کی تلاوت و کتابت میں بسر کرتے سویت یونین کے ایڈمی سائنس دا اور حکومت کی شدید مقارف آندری سکروف کو 22 جنوری 1980 کو ہی نظر بند کر دیا گیا تھا سال 1975 میں نوبل امن انام سے سرفراز کیے گئے سکروف نے ایک امریکی ٹیلی ویزن چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں افغانستان سے سویت افواج کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے سویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد امریکی صدر جیمی کارٹر کے پابندی لگانے کے فیصلے کی اور ماسکو میں اس سال ہونے والے اولمپک کھیلوں کے بائی کارٹ کی حمایت کی تھے سکروف اور ان کی بیوی کو سویت یونین کی قفیہ سرویز کے جی بی نے ماسکو سے قریب 250 میل دور گور کی شہر میں سات سالوں تک نظر بند رکھا سال 1986 میں سابق صدر میں قائل گور باچوف نے انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد وہ جمہوریت کی مہم کا پسندی تا چہرہ بنے گلف میں اربوار کی وجہ بننے والے اسرائیل کو آج ہی کے دن سال 1995 میں بہت بڑا جھٹکا اس وقت لگا تھا جب فلسطین کی عسکری تنظیم فلسطین اسلامی جہاد نے بیت لید جنکشن پر اپنا پہلا قدکش دھماکہ کیا تھا اس قدکش دھماکے میں اسرائیلی فوجیوں کو کامیام نشانہ بنایا گیا تھا ہماس سے الگ ہونے والی اس کی عسکری تنظیم نے اسرائیل کی بیت لید میں اسرائیلی فوجیوں پر خریب پانچ کلو گرام دھماکوں مادے کے ساتھ خدکش حملہ کیا تھا اس خدکش دھماکے میں اسرائیل کے بیس فوجی اور دیگر دو اسرائیلی شہری حلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ انہتر افراش ردید زخمی ہوئے تھے جن میں اکثریت اسرائیلی فوجیوں کی ہی تھی بیت لید اسرائیل کے اہم شہر تیل عبیب اور ہائفہ کو جڑنے بالا اہم پوائنٹ تھا 22 جنوری سال 1999 یعنی 1999 کو آسٹریلیا میشنری گراہم اسٹینس اور ان کے بیٹے ان کے بیٹوں دس سالہ فلیپ اور چھ سالہ ٹیموتی کو اوڈیشا کے کیونجھر زلے میں مشتہر ہندو کٹر وادی پھیر نے زندہ جلا دیا تھا واردات والی رات اسٹینس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیونجھر زلے کے منوہرپور گاؤں میں تھے اور رات ہونے کی وجہ سے کار میں ہی سو رہے تھے دارہ سنگھ نامی ایک کٹر ہندو دوادی کی قیادت میں بھیر نے اسٹیشن کی کار پر حملہ کرنے کے بعد آگ لگا دی عیسائی مشنری کے قتل سے دنیا بھر میں تشمیش کی لہر دوڑ گئی بھارت نے عیسائیوں اور بین الاقوامی دباؤں کو دیکھتے ہوئے ادارتی کمیشن تشکیل دیا اس معاملے کی جانچ کر رہی سی بی آئی نے دارہ سنگھ اور دیگر اٹھارہ ملزمین کے خلاف چار شیٹ بھی داخل کی سی بی آئی کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب اس نے اوڈیشا کے ظلے سے اکتیس جنوری سال دو ہزار کو یعنی اس واقعے سے قریب ایک سال بعد دارہ سنگھ کو گرفتار کیا نٹلی عدالت نے دارہ سنگھ کو موت کی سزا اور دیگر بارہ مجرموں کو عمر قید کی سزا دی حالانکہ بعد میں اوڈیشا ہائی کوٹ نے دارہ سنگھ کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جبکہ ایک دیگر ملزمین کی ملزم کی سزا کو برقرار رکھا ساتھی عدالت نے دیگر لوگوں کو بری کر دیا گراہم اسٹینس اوڈیشا میں پچھلے تیس سالوں سے غریب اور لپروسی کے مریضوں کی قدمات انجام دینے کا کام کر رہے تھے ان پر ہندو تووادیوں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ غریبوں کو لالش دے کر عیسائی مذہب میں داقل کرتے تھے اس درندگی کے لیے مجرم ٹھہرائے گئے داراسنگ کے رشتے ہندو تووادی تنظیم بجرنگ دل سے بھی بتائے جاتے ہیں ساؤت امریکی ملک چلی کے جنگلات میں لگی پچھلے دس سالوں کی سب سے زبردست آگ پر قابو پانے میں ہو رہی مشکل کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں آج ہی کے دن سال دو ہزار سترہ میں امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اس طبعہ کن آگ پر قابو پانے کے لیے فوج کے بارہ سو جوان اور پانس سو فائر برگیٹ اہلگاروں کے خدمات حاصل کی گئی چلی کے ان جنگلوں میں لگی یہ آگ جنگل کے خوشک ہونے کی وجہ سے پورے حصے میں پھیل گئی تھی اس وقت بیشتر جنوبی امریکی ممالک میں موسم گرم تھا حکام نے امریکہ کینیڈا میکسیکو اور پڑوسی متحدہ ارجنٹینہ برازیل ایروگوئے اور پیرو سے بھی ہوای جہاز اور ہیلی کاپٹرنوں کا مطالبہ کیا چلی کے بستی اور جنوبی حصے کی سو سے زیادہ مقامات پر لگی آگ پر قابون نہیں پایا جا سکا حفاظتی اقدامات کے طور پر کم از کم سو سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں کو قالی کر دیا اور دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے 22 جنوری کو ہونے والے یہ تھے اہم واقعات اگلے دن پھر ہوگی ملاقات یوٹیوب پر بی بی این جینل کو سبسکرائب کرنا ہر کیس بھی نہ بھولیں